اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان آج ہم پاکستان کے کچھ اہم مزائل سسٹمز پر بات کریں گے جو کہ انڈیا کے لیے بہت ہی پریشان کن اور پاکستان کے لیے خوشکبری کی بات ہے پاکستان میں ارپی جی سیون راکٹ لانچرز کا استعمال ماضی میں ٹنکوں اور فوجی بکتر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے لیکن اس نئے دور کے اندر ارپی جی سیون جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہا اکین سوی صدی کے شروع میں ٹنکوں کے فلادی دیواریں ارپی جی سیون کو شکست دینے کے قابل ہو گئی ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کئی ممالک نے اپنے راکٹ لانچرز کو اپگریڈ کرنا شروع کر دیا ہے حتیٰ کہ طاقت کے خلاق اپور کیا جا سکے پاکستان نے دوہزہ پندرہ میں الکوٹن ہنڈرڈ نامی جدید راکٹ لانچر ایک مغربی ملک سپین سے لحسانس کی بنیاد پر خریدا اور پاکستان میں اس راکٹ لانچر کی تیاری شروع کی گئی ہے یہ راکٹ لانچر سسٹم جو ہے پاکستان میں مکمل طور پر اب تیار ہو رہا ہے اور اس پر ارپی جی ٹوانٹی نائن کی جدید نسل کہلاتا ہے یہ صرف دوہزہ سولہ میں پاکستان نے ایسے پندرہ سو راکٹ اور دو سو سے زائد راکٹ مزائل سسٹم جو ہے وہ اپنا فیکٹری اسلہ ساز فیکٹری میں تیار کیا ہیں یہ ہنڈرڈ ایم ایم راکٹ لانچر کسی بھی بکتر بند گاڑی ہو ٹینک ہو یا بنکر ہو اس کو چھے سو میٹر کے فاصلے سے انتہائی درستگی کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے دوستو اس کی سب سے خاصی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ ہے اس کے اندر جتنا بھی فنکشن ہے وہ آٹومیٹک کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ خود لاک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہٹ بھی کرتا ہے دشاہ چینج کر کے بھی یہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کا استعمال عام نہیں کیا گیا لیکن بھارتی فوج کے بنکر اڑانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ لوگ آج کل بڑی نیوز سن رہے ہوں گے انڈیا کا میڈیا رو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے مزائل کا استعمال کر رہا ہے اور انڈیا کے بکتر جو ہے وہ اڑا رہا ہے دوستو بنکر اڑانا کوئی بڑی جو ہے نا ایک عام بات نہیں ہے کیونکہ بنکر سب سے محفوظ ترین جگہ ہوتی ہے کسی بھی فوج کے لیے لیکن اس وقت بنکر جو ہے انڈیا بنکر جو ہے وہ پاکستانی فوج کے نشانے پہ ہیں یا یوں کہیں کہ مزائلوں کے نشانے پہ ہیں جو بالکل بھی نہیں بچ پا رہے چند ماہ پہلے آئی ایس پی آر کی ویڈیو چاری کی گئی تھی جس میں تباہ ہوئے بھارتی بنکر دکھائے گئے تھے ان بنکر کو بھی اسی راکرڈ لانچر سے اڑایا گیا تھا اس کا فیدہ یہ ہے کہ توب خانے کی نسبت ان کا استعمال کم لاغت ہے اور ان کے استعمال میں بے پناہ عوام کے نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا مختصر یہ کہ اس راکرڈ لانچر کے آنے کے بعد ایلو سیپر تینات بھارتی فوج اپنے بنکروں میں سونا چھوڑ دیا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے اللہ حافظ اگلی نئی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں کافی دنوں بعد یہ ویڈیو بنائی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اسے دوستوں تک شیئر کریں ٹھیک ہے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھو یہ لال بٹن دمانا مت بھولیے گا یہ بڑا قیمتی بٹن ہوتا ہے اوکی اللہ حافظ بائی بائی